ایر پولوشن کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ سمجھیں کہ ایٹمسفیر سے کیا مراد ہے اب ایٹمسفیر تو بہت بڑی بات تو ہوگی نا ایٹمسفیر کا مطلب کیا وہ ہوا کا حصہ جس سے ہم متعلق ہوں دنیا متعلق ہے جس کا اثر ہم پہ پڑتا ہے ہمارا اس کی اوپر پڑتا ہے تو وہ ایک بہت چھوٹی سی لیئر ہے جس میں وہ ہوتا ہے باقی سپیس تو بہت بڑی ہے نا یہاں سے لے کے سورج تک کے چلیے آتی ہے تو وہ اس کا سمجھنا پڑے گا کہ کیا کیا حصے ہیں ان حصوں میں ایٹمسفیر ہے کہ وہ ڈیوائیڈ ہوئے ہوئے ہیں مختلف اس کے وجہ سے تو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ سارے حصے کون کون سے ہوتے ہیں اور پھر سمجھنا پڑے گا کہ کس حصے میں کیا ہے اور اس کا اس کی کیمیسٹری اگر چینجڑ ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا نقصان کیا ہوگا فائدہ تو کچھ نہیں ہوگا نقصان کیا ہوگا وہ دیکھنا پڑے گا تو وہ اس کو دیکھیں ایٹمسفیر کو کس طرح انہوں نے بائسیکٹ کیا ہوئے مختلف حصوں میں تو جس حصے سے ہمیں دلچسپی ہے اس کو کہتے ہیں ٹروپوسفیر جو ہمارے بالکل سات ارت کے ساتھ لگاوا جو حصہ ہے وہ ٹروپوسفیر ہے پچاس چالیس پچاس ہزار میٹر تک کے چلتا ہے بس اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے تو زمین کا جتنا سارا ایٹمسفیر جتنا کلاوڈز ہیں ویدر ہے پانی برس رہا ہے کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سارا اس پچاس ہزار میٹر کے اندر چلا جاتا ہے باقی اوپر دوسری چیزیں ہیں اس کا بھی افیکٹ ہے جو ہم دیکھیں گے کہ کیا ہے اس کا افیکٹ لیکن یہ ٹروپوسفیر اس کے بعد آتا ہے اسٹریٹوسفیر اسٹریٹوسفیر میں کیا ہوتا ہے اب یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہوا میں لائن لگی ہوئی ہے کہ ایک لائن ہے اس کے نیچے ٹروپوسفیر ہے اس کے اوپر اسٹریٹوسفیر ہے لیکن اسٹریٹوسفیر اور جو ٹروپوسفیر ہے اس کے درمیان میں وہ ایک اوزون لیئر جس کی بات کریں گے آکے جا کے وہ آتی ہے اب دیکھیں زمین کا جو ہے درجہ حیرارت 20-22 ڈگری آن این ایوریج ہے ٹھیک ہے نا 20-22 ڈگری سینٹی گریڈ وہ کہاں سے آتا ہے وہ ٹیمپرچر دو چیزیں ہیں اس کے لیے ایک تو اوپر سے جو سورج آ رہا ہے اس کی گرمی کی وجہ سے اس کے بارے میں بات کریں گے دوسرا یہ کہ جو نیچے سے زمین کے اندر سے زمین کا جو منٹل ہے وہ تو بلکل سالڈ ہے اس کے بعد جو ہے وہ لیکوڈ ہے اس کے بعد وہ سیمائی لیکوڈ ہے اس کے اوپر وہ کرسٹ ہے جس میں ہم رہتے ہیں ٹھیک ہے تو زمین کے اندر تو بلکل سارا مولٹن ہے نا سارا بلکل لیکوڈ کی طرح ہے تو وہ ساری نیچے سے زمین سے اینجی وہ بھی آتی تو اوپر سے بھی آ رہی ہے نیچے سے بھی آ رہی ہے تب اگر اگر آپ پہاڑی پہ جائیں یہاں سے اگر کے ٹو پہ جائیں کسی اور پہاڑی پہ جائیں پہاڑی علاقوں میں تو جیسے جیسے اوپر جاتے جائیں گے تو ٹیمپرچر کم ہوتا جائے گا ہم تو جا رہے ہیں سورج کے خریب لیکن ٹیمپرچر کم کیوں ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو زمین کے اندر سے جو گرمی نکلی تھی وہ ٹروپو سفیر میں وہ ڈامینیٹ کرتی ہے جو ہماری جو سطح زمین کا جو ٹیمپرچر ہے بائیس ڈگری وہ اس وجہ سے مینٹین ہوا ہوا ہے کہ نیچے سے جو گرمی آ رہی ہے اس میں سے کافی ہے اس سورج کا بھی افیکٹ ہے اس کا بھی ہم بتاؤں گا لیکن وہ زیادہ اس کا ہے یہاں پہ لیکن جیسے جیسے اوپر چلتے جائیں گے تو ہم زمین کی سینٹر سے ریڈ لائن ہے نا وہ ٹیمپرچر وہ بتاتی ہے کہ وہاں ٹیمپرچر کتنا ہے تو سب سے پہلے جو ٹروپو سفیر ہے ٹروپو سفیر میں ٹیمپرچر کم ہو رہا ہے جو نیچے ایکس ایکسس جو ہے اس میں ٹیمپرچر رائٹ پہ زیادہ ہوتا جائے گا لیفٹ پہ کم ہوتا جائے گا تو آپ وہ لال والی جو لائن دیکھ رہے نا اس سے ٹیمپرچر اس کا مطلب ہے جیسے جیسے اوپا جائیں گے وہ کم ہوتا جائے گا ٹھیک ہے نا پھر کیا ہوا جیسے آپ نے سٹیٹو سفیر میں پہنچے تو ٹیمپرچر آگے بڑھنا شروع ہو گیا ٹیمپرچر کیوں بڑھا آگے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہم جو ہے زمین سے پچہ ہزار میٹر سے آگے چلے گئے تو زمین کا افیکٹ کم ہو گیا ہے سب سے بڑی ہمارے پاس کیا ہے جو وہ ہے پیک وہ ہے نا آٹھ ہزار میٹر کی پیک ہے وہ آٹھ ہزار سے زیادہ تو نہیں ہے یہ تو پچہ ہزار تک کے چلتا ہے تو پچہ ہزار تک کے آگے چل گئے اس کے بعد پچہ ہزار کوئی ایسی فکس نہیں ہے کبھی آپ دیکھیں گے کسی جگہ چالیس لکھا ہوگا کسی جگہ پینتالیس لکھا ہوگا اپروکسیمیٹلی تو اس کے بعد آپ ٹروپو سفیر سے نکل کے اس سٹیٹو سفیر میں آگے تو اب آپ سورج کے خریب آپ نے جانا شروع کر دیا سورج ابھی بھی نائنٹی ملین مائلز دنیا سے سورج کا فاصلہ جو ہے نووے ملین میل ہے ابھی بہت دور ہے بیتہ ہم صرف کلومیٹر میں کچھ آئے ہیں پچاس پچاس کلومیٹر وغیرہ کے حساب سے تو اب اوپر جائیں گے ٹروپو سفیر سے اس سٹیٹو سفیر میں تو پھر ٹیمپرچر اس کا بڑھتا چلا جائے گا اچھا وہ بڑھتا چلا گیا ایک حد تک کہ اس کے بعد ایک نیا آ گیا وہ حصہ اب اس حصے میں ٹیمپرچر پھر کم ہو گیا اب وہ کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایسی گیسز ہوں جو ایسی ہیں جو ایبزورب کرتی ہیں اس چیز کو اوزون کی بات کروں گا جو کہ ٹروپو سفیر اور سٹیٹو سفیر کے دیش میں بھی ہے لیکن اس کے اوپر بھی کافی چیزیں جو اس میں وہ ایبزورب کرتی ہیں اس ایبزورپشن کے وجہ سے ٹیمپرچر پھر کم ہونا شروع جاتا ہے پھر ایک ایسا حصہ آتا ہے جس کے بعد جس کے بعد جو ساری جو ہے نا سورج تک کے جو اس کا حصہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں تھرمو سفیر اب یہ صاف ظاہر ہے کہ تھرمو سفیر میں جیسے جیسے اوپر چلتے جائیں گے ٹیمپرچر جائے وہ بڑھتا جائے گا کیونکہ ہم اب سورج کے قریب پہنچنے قریب پہنچنے لگے ہیں اتنے قریب تو نہیں ہے لیکن ریلیٹیفلی قریب ہیں تو سارا پھر ٹیمپرچر ہمیشہ بڑھتا جائے گا جو آپ کے جو ہوای جہاز اڑتے ہیں وہ چالیس آزار میٹرز زیادہ تو نہیں اڑتے ہیں شاید ایسی اس کے آس پاس ہی پورٹی تھاؤزن میٹرز پہ چلتے ہیں یہ جو ہے چیلنجر اس قسم کی جو وہ ہوتے ہیں یہ تھرمو سفیر میں چلتے ہیں ہوای جہاز اگر اڑھا ہے تو یقین انہوں میں ایر ڈینسٹی اتنی زیادہ ہے کہ وہاں پہ اڑ سکتا ہے وہ لیکن وہ بہت ہوا کی ڈینسٹی سب سے زیادہ زمین کے پاس ہوتی ہے جیسے آپ دیکھیں کلر میں لکھاو ہے زیادہ گہرا کلر ہے اس کا مطلب ہوا کی ڈینسٹی زیادہ ہے اوپر جاتے جائیں گے ہوا کی ڈینسٹی کم ہوتے جائیں گی تو یہ ہے سارا ہمارا جو ایٹمسفیر ہماری جو سارا تعلق ہے وہ صرف ٹروپو سفیر سے ہے تھوڑا بہت بات کریں گے تو اسٹیٹو سفیر کی بات کریں گے باقی کسی چیز کی بات نہیں کریں گے تو ہوا کا کام پوزیشن تو آپ کو پتا ہی ہے کیا کیا چیزیں اس کے اندر نائٹروجن ہے سب سے بڑی بات نائٹروجن کتنے اٹھتر فیصد تک کے نائٹروجن ہے پھر آکسیجن ہے بیس اکیس فیصد تک کے پھر باقی چھوٹی موٹی چیزیں آرگن ہے پانی جو ہے مویسچر جو ہے اس کا تھوڑا سا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہاں پہ اس کی لوکیشن ہے زیرو ٹو سیون پرسنٹ پانی بھی ہو سکتا ہے پھر وہ اوزون گیس ہے زمین کے اوپر اوزون وہ دوسری ہے اسپیس میں جو اوزون ہے وہ دوسری ہے اس کا ہم فرح بتائیں گے کہ دونوں میں کیا فرح ہوتا ہے پھر کاربن ڈائوکسائیڈ جو ہے پوائنٹ زیرو ون سے لے کے پوائنٹ ون پرسنٹ تک کتنا کم ہے نا اس کا ریشو لیکن اس کا افیکٹ جا دیکھیں آپ کتنا بڑا افیکٹ ہے جس کے بارے میں ہم مزید پسطل کریں تو یہ کامپوزیشن ہے ہماری ایئر کی یہ میں نے پہلے بھی آپ کو دکھایا تھا اس کو کہتے ہیں ارث البیڈو کتنی انرجی آ رہی ہے کتنی انرجی جا رہی ہے اب سورج سے لیفٹ سائٹ پہ انرجی آ رہی ہے اس کا کلر دیکھیں یلو ہے جو زمین سے باہر جا رہی ہے اس کا کلر جو ہے ریڈ ہے ریڈ کا مطلب انفراریڈ انفراریڈ کا مطلب ہیٹ لیفٹ والی یلو لائٹ رائٹ والی ریڈ ہیٹ اندر آتی ہے وہ روشنی کے طور پر آتی ہے باہر جاتی ہے وہ گرمی کے طور پر چلی آتی ہے جو روشنی ہے اس کی انرجی زیادہ ہوتی ہے جو انفراریڈ ہوتی ہے وہ اس کی روشنی کم ہوتی ہے تو اندر آنے سے پہلے پچاس فیصد تو ویسی چلی گئی یا بادلوں سے ریفلیکٹ ہوئی یا بادلوں میں ایبزارب ہوئی یا زمین کی سرفیس سے ریفلیکٹ ہوئی تو وہ پچاس فیصد چلی گئی اس پچاس فیصد کا ہم کچھ نہیں کر سکتے جو باہی بچی نا پچاس فیصد وہ زمین پہ آکے جو کھیتی باڑی کی باہر جا کے ہم لیڑ گئے سولر سیل چلا لیا وہ سب چیزیں اس پچاس فیصد سے ہوتی ہیں اس کا مطلب وہ استعمال کرنے کے بعد اس کی جو خاصیت ہے وہ انرجی کم ہو جاتی ہے تو اگر لائٹ ہے تو اس کی انرجی کم ہو کے انفراریڈ بن جاتی ہے پھر وہ انفراریڈ جو ہے وہ باہر نکل آتی ہے اب وہ باہر اگر نکلتی رہے اس طرح تو مینٹین ہوتا رہتا ہے اس کو ارث البیڈو کہتے ہیں کتنی آئی کتنی گئی اگر وہ ایک مینٹین کرے نا تو ارث کا ایوریش ٹیمپرچر وہ بیس بائیس ڈگری تک پہنچ جاتا ہے اگر کوئی ایسی چیز ہوگی خلا میں سپیس کے اندر ایٹمسفیر کے اندر جیسے کاربن ڈیو آکسائیڈ یہ کانسنٹریشن زیادہ ہو گئی تو پھر یہ جو باہر جو جانے والی شوائیں ہیں چونکہ انفراریڈ ہیں چونکہ ان کی انرڈی کم ہے تو وہ باہر جانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے پھر وہ اندر ہی رہتی ہے وہ گرمی پھر اس سے گرمی کے سرفیس ٹیمپرچر بڑھتا رہتا ہے اور ساری جو گلوبل وارمنگ کا پرابلم ہے جو اگلے پورے سیکشن میں آپ کو اس کے اوپر دسکشن کریں گے لائٹ چونکہ اس کی انرڈی زیادہ ہوتی ہے وہ پینیٹریٹ کر جاتی ہے کیسس سے جو ہیٹ جو اس کی انرڈی کم ہوتی ہے وہ پھر باہر نہیں جا پاتی پھر یہ اس کا سارا ٹیمپرچر پورا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور جو اتنی ساری کامپلیکیشن دیں وہ ہم آپ کو آگے چل کے سمجھائیں گے دوسرے سیکشن میں